حاضرین ڈراما سیریل احرام جنو کی آنے والی اپیسوڈ کافی زیادہ انٹریسٹنگ ہونے والی ہے آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب سجیلہ کی ماں اسے شانی کی ماں کا رویہ بتاتی ہے اور اسے وہ ساری باتیں بھی بتا دیتی ہے تسجیلہ کو غصہ چڑھ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں نے شانی کے ساتھ جو بھی رویہ رکھا میرا مقصد اسے صرف اور صرف دوبارہ جوپ پر بھیجنا تھا اور اس میں انہی لوگوں کا فائدہ تھا اور پپو بھی یہی چاہتی تھی اور آج انہیں میری باتوں پر دکھ ہو رہا ہے جس پر سجیلہ اپنی ماں کو سنجھاتی ہے کہ آپ بے فکر ہیں شانی مجھے نہیں چھوڑے گا وہ میرے علاوہ کسی سے شادی نہیں کر سکتا لیکن خود سجیلہ کے دل میں چاہے کچھ بھی نہ ہو اب صرف شانی کی دولت اچھی لگ رہی ہے سری جانب آپ دیکھیں گے کہ شانی کے گھر والوں نے شانزے کو خوب لوٹا ہے جتنے معصوم یہ لوگ نظر آتے ہیں حقیقت میں بلکل نہیں سوائے شانی کے شانی کے گھر کے ہر بندے نے شانزے کو شانی کی بہن کی شادی کے نام پر خوب لوٹا ہے اور اب تو ان میں اتنا لالچ آ چکا ہے کہ شانزے کو ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے شانزے بہت دیر سوچنے کے بعد یہی فیصلہ کرتی ہے کہ میں شانی سے ایسے ہی بیلوس محبت کروں گی کیونکہ اس کی محبت کے بغیر وہ جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تو اسے یہ بھی امید ہے کہ شانی ایک نہ ایک دن سجیلہ کی طرف سے مایوس ہو کر میری طرف ضرور لوٹے گا وہ نادیا کی مہندی پر بڑا تیار ہو کر پہنچتی ہے وہ شانی کے ساتھ کپل ڈانس کرتی ہے سجیلہ یہ دیکھ کر جلبو جاتی ہے اور شانی کو تنز ماتی ہے شانی آگے سے اس کا مزاہ کڑاتا ہے تو وہ باتیں سناتی ہیں تو شانی حیران ہو جاتا ہے شانی کو سجیلہ کے رویے سے چڑھ ہو جائے گی مر چاہے جتنی مرضی محبت کرتا ہو لیکن وہ سکون چاہتا ہے جو کہ شانی کو سجیلہ کے ساتھ رہ کر ملنے والا نہیں اور یہ بات شانی کو بہت جل سمجھ آ جائے گی آما سیریل احرام جنو کا مزید ریویو جاننے کے لیے میری اس ویڈیو کو لازد تک ضرور دیکھیں اور میری چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک مہون سکے شکریہ